بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں عظیم میکینک اور آپ دے رہے ہیں لائف سٹائل انڈ ڈیزرٹ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے کیمپ اپنا موف کیا تھا کل ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے آئے تھے ہر چیز کو ہم لوگوں نے کلوز کرنا ہوتا ہے پانی والے جو پائپ ہوتے ہیں اس کو بھی کلوز کرنا ہوتا ہے بجلی والی لائنیں ہوتی ہیں اس کو بھی نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد شیٹ لائن ہوتی ہے اس کو بھی نکالنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سارے جو لیڈر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ویڈیو میں سارے لیڈر ہم لوگوں نے اٹھائے سٹینڈ نکالے کافی لمبا چوڑا کام ہوتا ہے تو الحمدللہ کل ہم لوگ کیمپ لے آئے تھے اس جگہ پہ رکھ دیا تھا ہم لوگ تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے اس لیے ویڈیو بھی نہیں بنا سکا آگے تو موبائل کی جو بیٹری تھی وہ بھی ڈیڈ ہو گئی تھی ہم لوگ یہاں پہ ریکیستانوں بھی رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اکثر آپ نے میری ویڈیو کی جو بیگرونڈ ہے اس میں دیکھا ہی ہوگا یہاں پہ سارا ریکیستانی ہوتا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس جگہ ہم لوگ آئے ہیں یہ بھی ریکیستانی ہیں اور یہ ہمارا کیمپ ہے آج میں آپ کو اس جگہ کا ویزر بھی کرواتا ہوں اور یہ درخت بھی دکھاتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہ اللہ کی مرضی ہے اس وجہ سے یہ یہاں پہ زندہ ہے تمہیں آگے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو چلو دوستوں بینا ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں کل ہم لوگوں نے اس جگہ پہ اپنا کیمپ اتارا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چار ہماری سکڑے ہوتی ہیں روم والی آپ نے وہ میری کیمپ مینٹیننس والی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی اگر نہیں دیکھیں تو میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس جگہ میں صرف ہم لوگوں کا کیمپ ہے اس وقت تو پیچھے ایک درخت ہے اور اس کیمپ لوکیشن میں یہ ایک ٹریک کھڑا ہے یہ پتہ نہیں کس کا ٹریک ہے کسی اور کمپنی کا ہمارا نہیں ہے یہ خراب ہو گیا ہوگا یہاں پھر کسی نے ویسے ہی کھڑا کیا ہوگا پارکنگ میں کیونکہ یہ کیمپ لوکیشن کی جگہ ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی کیمپ آیا ہوگا وہ چلا گیا ہوگا اور جب گاڑییں آتی ہیں موو کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے انہی گاڑیوں میں سے یہ کوئی گاڑی ہو ہمارے کیمپ کی جو مووینگ کی تھی جس کمپنی نے ان کے ٹریلے یہ کھڑے ہیں وہ بھی یہاں پہ کھڑے کر کے چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بعد میں آ کے لے جائیں گے پتہ نہیں کچھ کام ہوگا ان کو دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ کو کھمبے اور تارے نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کو شاید پہلے کسی ویڈیو میں بتایا ہوگا کہ یہاں ریگستانوں میں بھی انہوں نے بجلی کا کام شروع کر دیا ہوا ہے جو انہوں نے کھمبے اور تارے لگائی ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ کیمپ لوکیشن تک بجلی پنچائیں گے ابھی انہوں نے بجلی پنچائی نہیں ہے کیمپ لوکیشن میں آپ کو پتہ ہی ہے یہ بہت بڑا پروڈجیکٹ ہے چھوٹا سا کام نہیں ہے یہ ایک جگہ پہ تو بجلی لے کے نہیں آنی یہ پورے ریگستانوں میں جہاں جہاں کام ہوتا ہے جہاں جہاں کیمپ لوکیشن ہے وہاں پہ یہ بجلی پنچائیں گے اس کے بعد یہ ڈیپسی ویگرہ لگا دیں گے تاکہ ہم لوگ جب کیمپ لے کے آتے ہیں تو ڈیریکٹ ڈیپسی کے اندر سے ہی پاور لے لیں اس وقت تو ابھی تک لوگ جنیٹری ہی یوز کر رہے ہیں ہم بھی جنیٹری ہی یوز کر رہے ہیں ہمارا ایک جنیٹر بلکہ خراب بھی ہے وہ مسکت کیا ہوا ہے انشاءاللہ آجے گا آج کل میں وہ جب آئے گا تو اس کو بھی ہم لوگ نے فکس کرنا ہے اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کمپ میں میں آپ کو کنیکشن بھی سارے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو وہ درخت کے پاس بھی لے کے جاؤں گا یہ ہمارے کمپ کی مینٹیننس ہوگی تھی پچھلی لوکیشن میں میری وہ ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پینٹ وغیرہ ہم لوگوں نے کروایا تھا دروازوں کو بھی پینٹ کروایا تھا سٹیکر وغیرہ بھی لگوایا تھے یہ دیکھ سکتے ہیں اب کافی خوبصورت لگ رہا ہے تو چلتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فرنس یہ جو شیٹل لائن ہوتی ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا پویلٹ کے اندر سے جو ویسٹ پانی ہوتا ہے وہ ان پائپوں کے ثروب آگے چلا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پائپ یہ ہے ایک وہ پائپ لگا ہے وہاں پہ یہ اس سکڑ سے کنیکٹ ہو رہا ہے اس سکڑ میں پھر آگے چلا جاتا ہے آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا باربی کی سکڑ ہم لوگوں نے نیا بنوایا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اٹھر نکلا پائپ اور اس جگہ سے اٹھر نکلا پائپ یہاں پہ آگے ٹی کنیکشن لگ جاتا ہے اور یہ پائپ آگے چلا جاتا ہے یہ پائپ آتا ہے اس پیٹ کے اندر یہ پائپ چار انچ کے ہے وہ والا پائپ آٹھ انچ کے ہے پھر یہ آٹھ انچ والا جو پائپ ہے وہ پیچھے گیا ہوا جہاں درہتا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا پیٹ ہے یہ سارا پانی وہاں پہ جا کے جمع ہوتا ہے اس کے بعد وہ یلو کلر کے جو ٹریک ہے میں نے آپ کو دکھایا ہوا کسی ویڈیو میں وہ آتے ہیں وہ یہاں سے پانی نکال کے لے جاتے ہیں یہ جو ارثنگ کی تار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میری پچھلی لوگیشن میں میں نے بتایا تھا کہ جہاں لوگیشن ہوتی ہے وہیں پہ ارثنگ کوائنٹ بھی بنا ہوتا ہے یہ ارثنگ کوائنٹ آگیا اور یہ ویسٹ وارٹر کا آگیا پیٹ اس کے بعد یہ پانی کے کنیکشن اور یہ بجلی کے کنیکشن یہ دونوں کٹھے ہیں یہ یہاں سے ہم لوگ نکال کے لے کے آتے ہیں پانی کے کنیکشن یہاں پہ لگ جاتے ہیں اور بجلی کی جو تاریں وہ وہاں پہ ڈپسی پہ چلے جاتی ہیں چینیٹر کا شور کافی ہے میں تھوڑا سا آگے چلے جاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں گاری آگئی یہاں پہ سبزی کی ہم لوگ کال یہاں پہ آئے ہیں آج گاری آگئی ہے تو ایک ہفتے میں ایک بار گاری آتی ہے سبزی کی گوشت کی میٹ مچھلی جو بھی ہے ایک ہفتے میں ایک بار گاری آتی ہے وہ اس مان دے کے چلے جاتی ہے اور دوسرا یہ کچڑے کے ڈرم بھی آگئے ہیں یہ کالی آگئے تھے جتنا بھی یہاں کیمپ کے اندر سے کچڑا نکلتا ہے وہ سارا ان ڈرموں کے اندر ہی جاتا ہے تو چلتے ہیں اب درحت کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ لومبریاں بہت زیادہ ہیں یہ لومبریوں کے پاؤں کے نشان ہیں یہ رات کو نکلتی ہیں کھانا کھانے کے لیے کیمپ والی لوکیشن پہ آتی ہیں تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سرنگ بھی ہوئی پڑی ہے پتہ نہیں اب یہ لومبری نے کیا ہے یا کسی جانور نے کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ بیٹا ہے جہاں پہ باتھروموں کا اور لونڈری کا اور کچن کا سارا پانی جمع ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈکن لگا ہوا ہے یہ ڈکن کو ہٹا کے اندر سے پائپ لگا کے پانی نکال لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گاریوں کے ٹیروں کے نشان بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ وہی ٹریک آتے ہیں یہاں پہ یالو گلر کے وہ آ کے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا پائپ لگاتے ہیں اس کے اندر اور پانی نکال کے لے جاتے ہیں مشینوں کے ذریعے اور وہ سامنے کیمپ لوکیشن ہے ہمارا کیمپ پڑا ہوا ہے تو وہ جو آٹھ ہنچ والا پائپ ہے پانی والا وہ سیدھا آتا ہے یہاں پہ اس بٹ کے اندر یہ کافی بڑا بٹ ہے یہاں پہ آ کے کٹھا ہو جاتا ہے ہر لوکیشن میں بٹ بناتا ہے اور یہ ایک نہیں ہوتے یہ دو ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے جب یہ فل ہو جاتا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ پیچھے ایک اور بٹ ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بٹ یہ ہے یہ پیچھے ہے ایک بٹ یہ ڈکن لگا ہوا ہے ان دو بٹوں کے سینٹر میں یہ درخت لگے ہوئے ہیں فرنس اللہ پاک نے دیکھیں اس کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں فروڑ بھی لگے ہوئے ہیں مجھے پتا نہیں ہے یہ کون سے فروڑ ہیں فلیاں لگتی ہیں مجھے کس چیز کی فلیاں مجھے یہ پتا نہیں ہے باہر آلہ یہ فروڑ تو لگائی ہوا ہے اس کو ماشاءاللہ اللہ کی قدرت دیکھیں کیسے ہڑا بڑا درخت بنا بڑا تو اس کے پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے پودے بھی لگے ہوئے ہیں پتا نہیں کس چیز کی مجھے پتا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ریگی سان ہی ہیں اور ریگی سان کے بیچوں بیچ یہ درخت دیکھیں کیسے زندہ ہے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے ایک سروں گی یہاں پہ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پہ کسی نے پانی والی بوتلیں بھی پھینکی ہوئی ہیں میں یہاں سے ویڈیو بنا کے نکلے ہی تھا تو ایک انٹے کے بعد یہ ٹریک بھی آگیا ییلو تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا زوم کر کے بھی یہ ییلو ٹینکر وہ ییلو ٹینکر ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اچھے وہ بٹ بنی ہوئی ہے پانی جہاں پہ کٹھا ہوتا ہے انہوں نے پیٹ کے اندر پائپ لگایا اور موٹر کے تھروں انہوں نے سارا پانی نکالنا شروع کر دی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ہماری نئی کیمپ لوکیشن کی تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو پھر ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ